مرحبا یا رمضان دعائیں اور رمضان المبارک جیسے حدیث شریف میں آتا ہے الدعاء مخل عبادہ مخکتیں دماغ کو اور مغز کو نچوڑ کو تمام عبادتوں کا نچوڑ کیا ہے کہ وہ دعا ہے اور رمضان المبارک میں دعا مانگنا اور اللہ سے مانگنا عام حالات میں اللہ جلالہ کو جو پسندیدہ عبادت ہے وہ اللہ سے مانگنا ہے لوگوں سے مانگیں وہ نراز ہوتے ہیں اور اللہ سے نہ مانگیں تو اللہ تعالی نراز ہوتے ہیں عام دنوں میں اور رمضان المبارک کے دنوں میں دعاؤں کا کیا فرق ہے عام دنوں میں رات کے آخری پہر میں رات کے آخری پہر میں آخری حصے میں اللہ جلالہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ہے کہ دعا مانگنے والا اس کی دعا کو قبول کیا جائے ہے کوئی سوال کرنے والا اس کے سوال کے اوپر عمل کیا جائے اس کا پورا کیا جائے ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا اس کی مغفرت کی جائے لیکن رمضان المبارک میں یہ والی صدا یہ والا پیکج یہ والی آفر چوبیس گھنٹے ہے جس وقت مرضی اللہ سے مانگیں اللہ جللہ جلالہو کی طرف سے صدا ہی صدا ہے آواز ہی آواز ہے پکار ہی پکار ہے ندا ہی ندا ہے مانگو میرے بندوں میں تمہیں دینے کے لیے ہوں میں تمہیں دیتا ہوں اور کہ میرے بندوں کو کہہ دیں کہ انی قریب اجیب دعوت دعی اذا دعان میں تمہارے قریب ہوں جب جب تم پکار ہوگے تب تب میں تمہاری پکار پہ لبائک اور تمہیں میں قبول کروں گا اچھا ایک اس میں عمل آجاتا ہے دعا کا دعا مانگنے کا سنت طریقہ اور کس کس وقت میں دعا کو مانگا جائے دعا مانگنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ ہاتھوں کو غور سے دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے اور جو مسنون ہے وہ دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اور بینہما فرجتن دونوں کے درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ یعنی یوں ملا کے نہیں اور ہاتھ ایسے نہیں اور سینے کے برابر سینے کے برابر یہ ہاتھ ایک طریقہ یہ ہے کہ یوں مانگا جائے اور درمیان میں یہ ہاتھ تھوڑے سے کھلے ہوئے اگر کوئی زیادہ کھولنا چاہے تو فرجت ان کے عمل تو ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ قریب تھوڑا سا کھولنا یہ سنت ہے اور سینے کے برابر ہاتھ رکھنا ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل طور پر یہ والے یوں ہاتھ بھی ثابت ہے یعنی یہ بغل کا جو سفیدی ہے یہ عرفات کے میدان میں نظر آ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی نظر آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سینے کے مطابق بھی آنا یہ مانگنا اس طرح سے سنت ہے کیونکہ ہم جب اللہ سے مانگ رہی ہیں سنت ادا کے طریقے سے تھوڑی دیر تھک تو بنا جائے گا اس میں یہ ہے کہ یوں کر کے ہم مانگ رہے ہیں یوں کر کے مانگ رہے ہیں یوں کر کے مانگ رہے ہیں مانگنا ہے کسی ہاتھ سے نہ بھی اٹھائیں مانگے تو اللہ پاک دیتے ہیں لیکن سنت کو سنت طریقے سے عمل کریں گے تو اس پہ برکت بھی ہوگی اور اللہ پاک اس ادا کی وجہ سے کچھ ادایں ہوتی ہیں دل نہیں کرتا دینے کو لیکن بچہ چھوٹا اپنی ادا سے مانگتا ہے تو دل کرتا ہے دے دے تو اس ادا میں اللہ کو پیار آئے گا اس پیار پہ ہمیں ملے گا تو دعاوں کا احتمام سہری کے وقت میں دعاوں کا احتمام افطاری کے وقت میں دعاوں کا احتمام فرض نمازوں کے بعد دعاوں کا احتمام اور تلاوت کے بعد دعاوں کا احتمام اور میں اس موقع پر جو کام کرنے والے ہیں محنت اور مشکت کرنے والے ہیں وہ مزدور ہیں وہ کسی بھی حیثیت سے ہیں اپنی اس تھکاوٹ کے بعد اللہ سے معافی اور اللہ سے دعا مانگیں خواتین جو اپنا سہری افتاری اور گھر کے صفائی اور کام کاج میں لگے ہونے اور جب تھک جائیں تب ہاتھ اٹھائیں اس وقت آپ نے نوافل پڑے ہیں یہ نہیں پڑے رمضان المبارک میں چوبیس گھنٹے دعاوں کے لیے پیکج ہے آفر ہے اور اللہ کی طرف سے ہے کہ تم مانگو میں تمہیں دیتا ہوں تو رمضان المبارک میں خوب خوب مانگنا چاہیے اور رو رو کے گڑ گڑا کے مانگنا مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان